ادم سلائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول عجب تماشا ہو مدانِ حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیشِ خدا اور محروب روے رسول چھڑ جائے جس گڑی شہ کون و مقاں کی بات چھڑ جائے جس گڑی شہ کون و مقاں کی بات پڑیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انسو جاں کی بات کہ جیسے مو زمی کہو اور آسمان کی بات نہ تُن کے آستان پہ پڑوں جھوم جھوم کر نہ تُن کے آستان پہ پڑوں جھوم جھوم کر یا رب وہیں پہ جا کے کہو ہے جہاں کی بات اور شہرِ نبی کی یاد نے شہرِ نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات پڑیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رکس کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رکس کرتا ہے لہو بھی میری شریعانوں کے اندر رکس کرتا ہے اور وہ سہراؤں میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی کیونکہ ان کی انگلیوں سے سمندر رکس کرتا ہے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے ایک جگہ پہ رکے حضرتِ جابر فرماتے ہیں کہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس جو پانی جمع تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی بوزو کے لیے پانی ہے اور نہ ہی سواریوں کو پیلانے کے لیے پانی ہے جب حضرتِ جابر نے حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ جابر سے فرمایا جابر جاؤ جتنے بھی مشکیزیں ہیں ان میں جتنا بھی پانی ہے وہ جمع کر کے میری بارگاہ میں لے کے آؤ حضرتِ جابر جاتے ہیں سب مشکیزوں کے اندر سے پانی نکال کے ایک برتن میں ڈال کے تھوڑا سا پانی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں جو ہی حضرتِ جابر نے وہ تھوڑا سا پانی عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی کے اندر اپنا رحمت والا ہاتھ رکھا سب کہیں نا سبحان اللہ میں حدیثِ پاک آپ کو سنا رہا ہوں کہیں سبحان اللہ جو ہی عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھوڑے سے پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھا تو حضرتِ جابر فرماتے ہیں جو ہی آقا علیہ السلام کا ہاتھ آیا اللہ رب العزت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری فرما دیئے اور حضرت جابیر فرماتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کا کنیکشن اللہ رب العزت نے آبِ کوسط سے کر دیا ہو حضرت جابیر فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اس پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ آؤ پانی پی بھی لو اور وضو بھی کر لو اور پانی جمع بھی کر لو حضرت جابیر فرماتے ہیں کہ ہم ڈیڑھ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا لیکن اس وقت ہم پندرہ سو لوگ تھے جو حضور کی بارگاہ میں موجود تھے آقا علیہ السلام نے تھوڑے سے پانی کے اندر اپنا ہاتھ رکھا اللہ رب العزت نے اس تھوڑے سے پانی کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ پندرہ سو کے پندرہ سو صحابہ نے وضو بھی کیا پانی پیا بھی سواریوں کو بھی پلایا اور پانی جمع بھی کیا لیکن پانی میں کمی واقع ہوئی نہیں تو پھر شائر نے کہا کہ وہ سہراؤں میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی وہ سہراؤں میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی کیونکہ ان کی انگلیوں سے سمندر رکھس کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رکھس کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی زمین و آسمان بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے ارے زمین و آسمان بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے ارے تڑپ کے جب محمد کا کلندر رکھس کرتا ہے تڑپ کے جب محمد کا کلندر رکھس کرتا ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے اللہ حرب العزت کا بے پایا الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری جشنِ ملادِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ سیدی مرشدی الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام نکھا ہے اور آیات کی جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اور واللیل تیرے سایہِ گیسو کا تراشا واللیل تیرے سایہِ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے سخت دوپ ہے گرمی کا موسم ہے حضرت حریمہ سادیہ کسی کام سے گھر سے باہر گئیں جب واپس آئیں تو گھر میں نہ بیٹی ہے نہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپ ہے گرمی کا موسم ہے جب آقا علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا تو آقا علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بادی میں آقا علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی کھیل رہے تھے جلدی سے حضور کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور بیٹی کو ڈانٹا کہا میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ محمد کو لے کے نہ جایا کرو سخت دوپ ہے گرمی کا موسم ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپ لگ گئی تو ہم کیا کریں گے ہمارا کیا ہوگا حضرات جب آقا علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حریمہ سادیہ نے لیا اور گھر واپس نے آئی تو جب بیٹی نے دیکھا کہ ماں کا غصہ کچھ تھنڈا ہوا ہے تو ماں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی کہ ماں میں جانتی ہوں دوپ بہت زیادہ تھی لیکن اللہ کی عزت کی قسم محمد کو تو دوپ لگتی ہی نہیں تھی جہاں جہاں محمد جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا ساتھ جایا کرتا تھا محمد کو تو دوپ لگتی ہی نہیں تھی کہ سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے اور خرشید تیری رحمے بٹکتا ہوا جگنو خرشید تیری رحمے بٹکتا ہوا جگنو محتاب تیرا ریزہِ نقشِ کفے پا ہے اور قرآنِ قسم کھائی ہے اس شہرِ امع کی لا اکسم بحاظ البلد وان تحلم بحاظ البلد اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں قسم اٹھائی اور دوسری آیت میں وجہِ قسم بھی بیان کی فرمایا محبوب شہرِ مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کو بوسا دیا ہے کہ خدا نے قسم کھائی ہے اس شہرِ امع کی کہ خدا نے قسم کھائی ہے اس شہرِ امع کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے اور ایک بار تیرا نقشِ قدم چوم لیا ایک بار تیرا نقشِ قدم چوم لیا اب تک یہ فلق شکر کے سجدے میں جھکا ہے کہ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحد اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھر آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھر آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے الہام کے رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضاء ہے آئیں آقا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے جس کی تمنا ہو آرزو ہو وہ ضرور پڑے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے کہ ایمان کا ثبوت تمنا اے مصطفیٰ ایمان کا ثبوت تمنا اے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر مجھے اس گندگی سے اٹھا لائے مصطفیٰ اور میری تجوریاں ہیں مزفر بری ہوئی میری تجوریاں ہیں مزفر بری ہوئی ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے روایت میں آتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ بڑی مدت سے مکہ میں نہیں آئی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ میں آئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور دن میں خیال آیا کہ بڑی مدت کے بعد آج کعبے میں خانہ کعبہ میں آئیوں کیوں نہ ہو کہ آج یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے ساتھ ہے کیوں نہ ہو کہ کعبے کا تواف کیا جائے حضرات اس خیال سے حضرت حلیمہ سادیہ نے کعبے کا تواف کیا جب کعبے کا تواف کر لیا تو اس کے بعد حجرِ اسود کو بوسا دینے کے لیے حضرت حلیمہ سادیہ آگے بڑھتی ہے کہ میں حجرِ اسود کو بوسا دوں جب حجرِ اسود کو بوسا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور اس خیال سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بوسا دلایا جائے حضرت حلیمہ سادیہ جب آقا علیہ السلام کو حجرِ اسود کے قریب کرنا چاہتی ہے تو حجرِ اسود اپنی جگہ سے نکل کر حضور کے بھوٹ مبارک کو بوسا دے لیتا ہے تو کسی نے حجرِ اسود سے بھی بھوچا ہوگا کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے تو اپنی جگہ سے کیوں ہل کر آقا علیہ السلام کے بھوٹ مبارک سے لگ گیا تھا تو حجرِ اسود بھی زبانِ حال سے یہی پکارا ہوگا کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے عرض و سما کے اندر عرض و سما کے اندر حرجہ علی علی ہے تنبیر علم جزر ہے حقی رضائی علی ہے بنیاد عاشقی ہے سائے نجف کی الفت ایمان کی جو پوچھو مشکل کشا علی ہے مشکل کشا علی ہے ارے پوچھیں گر فرشتے لایا ہے کس کی نسبت کہہ دوں گا صاف ان سے میرا پیشوا علی ہے مرکزی ملاد کمیٹی کے نائب صدر مرزا شاہد کریم صاحب نے مجھے حضرت حریمہ صادیہ کے اشار میں دو اشار پڑھنے کے لئے کہا ہے میں مختصر اسے پیش کر کے اپنے محسوس مہمان کو دعوی دوں گا کہ کدی اٹھ دی سی کدی بین دی سی کدی اٹھ دی سی کدی بین دی سی اور دھگ دی تاندی ران دی سی انہو کول نہ کوئی بٹھام دا سی انہو نال نہ کوئی رلام دا سی او دی لنگ دی کمیں دی ہاری سی او دی داچی سب تو ماری سی اس داچی پہ جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ نام دا جنالو او دا نام حلیمہ بلند وازو او دا نام حلیمہ او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھو آکے او پشتائی سی ہر بوہا اس کھڑکایا سی انہو خیر کی سینہ پایا سی دردردی بڑی سوالی سی او دی جولی فیر بھی خالی سی جدو سارے پاسوں رہ گئیو سرکار دے بوہیں بہ گئیو آخر ابوہ جڑے آئے جتو خالی کوئی نہ مڑے آئے آخر ابوہ جڑے آئے جتو خالی کوئی نہ مڑے آئے رحمد دا جولا جھلے آئے سرکار دے بوہا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئیئے دائی والے چاہتی پائیئے پھر باہوں اس اٹھایائے درے موہوں اس فرمایائے اتینو نال جاوا میں ایک نوری مکھ دکھاوا میں سڑے ویڑے او چند چڑے آئے جیدہ چند وکلمہ پڑے آئے سڑے ویڑے او چند چڑے آئے جیدہ چند وکلمہ پڑے آئے گئی نال حلیمہ دائیئے جدو نظر سونے والا پائیئے دل پڑھ کے اپنا بے گئئے سرکار دے تکدی رہ گئئے پھر سونے نلایا سینے نال رحمت دے پاک حسینہ نو پھر جدو پیہر گلی وچ طرے آئے رحمتنا الویڑا پرے آئے بن سادیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن بھی باہر نہ آنی ہے نہ سانو شکل بکھانی ہے کی تو پین نہیں ہے کی تو کھانی ہے کی میں اپنا وقت لگانی ہے بولی اے حلیمہ دائیاں نو خریت پچھن آئیاں نو میں باہر تے نئی آنی ہے نہ تانو شکل بکھانی ہے جاندی بھی کسے نفاسے میں بس ویڑے دے بچ گم لینی ہے جدو منو بخلاق جاندی یہ سرکار نمو چملہ نہیں ہے میں خطاب کے لئے دعوی دیتا ہوں